اسلام علیکم ویلکم بیک ڈو نیمل بلوگز کیسے ہیں آپ سب ہوفرلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں آج میں جس جگہ پہ جا رہی ہوں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ کہ اس جگہ جا کے بہت مزا آتا ہے بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے جس کے بارے میں ہمیں بلکل بھی پتا نہیں ہوتا یا صرف ہم نے ان کے بارے میں سنا ہوتا ہے پر جب ہم اس جگہ پہ جاتے ہیں تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے ان باتوں کے بارے میں پتا چلتا ہے جو ہوئی ہیں ایک تو جس جگہ ہم جا رہے ہوتے ہیں وہ جگہ بہت پیاری ہوتی ہے اور دوسرا ہے راستہ یہ راستے کے مناظر بہت پیارے ہوتے ہیں جی تو آج ہم جا رہے ہیں سینما میں ابھی پہنچ کے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو یہ ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے سینما یہاں پہ آتے ہیں ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ لوگ سامنے جو ہے اس طرح سے ایک سکرین چل رہی ہوتی ہے اور جیسے کہ پہلے جنگیں ہوئی تھیں جس طرح سے ہوئی تھیں اور کہاں پہ ہوئی تھیں ان کی کیا ہسٹری تھی تو وہ سب ہمیں بتایا جاتا ہے یہاں پہ اور ساست یہ سکرین چل رہی ہوتی ہے سکرین پہ سب کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہوئی تھی یہی کچھ باتیں جو ہمیں نہیں پتا تھی ہسٹری کے یہی سب کچھ جانے کے لیے ہم بھی آئے ہیں اس سینما میں آپ لوگ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سکرین ہے سیل سے بتا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے یہ سینما اتنا پرسکون بنایا ہوا ہے اور ذرا بھی شور نہیں ہوتا یہاں پہ ہم کھانے کے لیے کچھ ہلکا پھلکا سلا سکتے ہیں اور ساست کھا سکتے ہیں اگر ہمیں بھوک فیل ہو اور ساست ہم یہ پوری سٹوری ہمیں یہ بتاتے ہیں یہاں پہ اتنے کمفرٹیبل انہوں نے سوفے رکھی ہوتے ہیں چیئرز رکھی ہوتی ہیں اب یہاں پہ کافی لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ ان کے طرف جو ہے ویڈیو بنائی جائے اور انسان کو چاہیے یہ ہولی ووڈ بولی ووڈ کی موویز کے علاوہ انسان کو اس سینما میں بھی آنا چاہیے جہاں پہ بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے اور جن کو نہیں پتا ہسٹری کا یا کسی چیز کے بارے میں ہاتھوں انسان ان کو بھی گائیڈ کر سکتا ہے کیونکہ یہاں آکے انسان کو خود کو ساری انفرمیشن مل جاتی ہے وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ اور سینما میں آنے سے پہلے آپ لوگوں کو کھانا کھا کے آنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے بھی بھوک لگنے لگ جاتی ہے اور تاکہ انسان کسی بھی طرح سے ڈسٹرپ نہ ہو اور آپ اور سکون بھاٹھا رہا یہاں پہ سکرین پہ ویڈیوز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں جو وہ ساسات سب کچھ بتا رہے ہوتی ہیں اور یہاں پہ جب پہلے وقتوں میں جنگ ہوئی تھی کس طرح سے ہوئی تھی تو یہ گھوڑے ہوتے ہیں یہاں پہ حکمران دکھا رہے ہوتے ہیں سپاہی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے لڑے تھے اور یہ سب کچھ جو ہے اس میں بتایا جاتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کسی واقعے کے بارے میں جانا جاتے ہیں آپ کو پتا ہے پر آپ کو اس کے ہسٹری کا نہیں پتا اور آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے بھی دیکھ سکتے ہیں جس چیز کے بارے میں آپ جاننا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو میں ان میٹھوں کے بارے میں بھی بتا دوں کہ ان کا جو ہے آج کل بہت موسم ہے اور انسان کو چاہیے کہ اسے کھائے بے شکر کسی کو یہ نہیں پسند کروے لگتے ہیں پر اس کا بہت سے فائدے کہتے ہیں کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناکھن تک اس میں صرف فائدے ہی فائدے ہیں اور آج جو ہے میں نے ڈونٹ بنانے کی ایک تھوڑی سی ناکام کوشش کی ہے اتنے صحیح نہیں بنے پر یہ ہے کہ چلو فرس ٹائم اسی طرح سے ہی بننے ہیں تھے تو نیکسٹ اچھے بناؤں گی اور یہ منٹ کی کولڈرنگ ہے اس کے اندر اگر آپ لوگ فریش فوڈی نہ ڈال لینا تو اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جاتا ہے اور ساتھ اسے چاہے بھی بن کے آگے تھی اور ساتھ سے کولڈرنگ تھی تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا کمبینیشن بن گیا اور ناشتے میں جو ہے مجھے چاہے پراتھا چار بہت پسند ہے اور یہ جو اچار ہے یہ گھر کا بنا ہوا ہے بہت مزے کا ہے اور یہ جو دالیں ہوتی ہیں انہیں بھی ہمیں اپنی روٹین میں ضرور شامل کرنا چاہیے ضرور کھانی چاہیے انہیں بہت طاقت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ گوشت میں جتنی طاقت ہوتی ہے اتنے ہی ان دالوں میں بھی طاقت ہوتی ہے تو انسان کو جو ہے صرف یہ گوشت انہیں انسان کو دالیں بھی ضرور کھانی چاہیے ساس سے میں نے یہ چنے بھی کو دیئے تھے اور اس کے میں بناؤں گی چاول کالی چنوں کے چاول بھی بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ساس سے سالن بھی بنا لیئے تھا چنوں کا کیونکہ چنے زیادہ تھے اور میں نے سوچا کہ اب ساس سے نہ رائس بائل کر لیے جائیں رائس کو لگاؤں گی ہلکا سا تڑکا اور پھر یہ کالی چنوں کے ساتھ بہت مزے کے لگیں گے اور چاولوں کا پانی پکاتے ہوئے جیسے ہم نکال دیتے ہیں تو اس سے چاول نقصان نہیں دیتے انسان کو اور میرا میٹھا بہت کم کھانے کو دل کرتا ہے اگر کبھی کھانے کو دل کرے اور کچھ ہونا تو میں بنا لیتی ہوں حلوہ کیونکہ سوچی تو پڑی ہی ہوتی ہے جی تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر کر دیجئے گا پھر ملیں گے اپنے نیکسٹ ولوگ میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی